ایک گارہ سنا ہوگا کہ تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر کے بھول جاتے ہو روز روز موڈی جی تم ایسا کرو گے روز روز موڈی جی تم ایسا کرو گے جنت جو روٹ گئی تو ہاتھ ملو گے ارے تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر کے بھاگ جاتے ہو ہلو دوستو میں سلیمان ٹیکنک والل میں آپ کا شواغت ہے میں تو ایسے یہ چینل بنایا تھا ٹیکنکل بات کے لیے لیکن آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے راجنیتی کا اسطر کتنا گرتا جا رہا ہے سوچا ایک راجنیتی پہ ویڈیو بنائیں اور ہم اس لیے آپ کو لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے اب راجنیتی کی بات کرنی پر رہی ہے چلیے اب سیدھا مدے کی بات پر آتے ہیں بی جے پی کے ابھی دو فائر برانڈ نیتا ہیں جو ہر جگہ آپ کو سوچل میڈیا ٹی بی ریلی ہر جگہ دکھیں گے لیکن دونوں میں خاص بات یہ ہے کہ کام کی بات مدے کی بات کوئی نہیں کرتے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو مودی جی کا دیکھئے اس کے بعد پھر میں آپ کو یوگی جی کا دکھاؤں گا پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر آگے بات کرتے ہیں ایک سجا یا سجا یا اپتا جو سجا کارٹ نے جس کو سجا کی ہے جو جمانت پر ہے ایسے ایک مجرم کے گھر جا کے ساون کے مہنے میں مٹن بنانے کا موج لے رہے ہیں اتنا ہی نہیں اس کا ویڈیو بنا کر کے دیش کے لوگوں کو چڑھانے کا کام کرتے ہیں کانون کسی کو بھی کچھ بھی کھانے سے نہیں روکتا ہے اور نہیں مودی روکتا ہے سبھی کو سوطنترتہ ہے کہ جب من کریں بیج کھائے یا نون بیج کھائے لیکن ان لوگوں کی منشا دوسری ہوتی ہے جب سب مغل یہاں آکڑمن کرتے تھے تو ان کو ستہ راجہ کو پراجت کرنے سے سنتظ نہیں ہوتا تھا جب تک مندر توڑتے نہیں تھے جب تک سردہ سانوں کی کٹلوں نہیں کرتے تھے ان کو سنتظ نہیں ہوتا تھا ان کو اسی میں مجھا آتا تھا بیسے ہی ساون کے مہنے میں ویڈیو دکھا کر وہ مغل کے لوگوں کے جمانے کی جو مان سکتا ہے نا اس کے دوارہ وہ دیش کے لوگوں چڑھانا چاہتے ہیں اور اپنی بوٹ بینگ پکی کرنا چاہتے ہیں یہ بوٹ بینگ کے لیے یہ چڑھانا چاہتے ہیں اب کسے چڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ماننی ہے پردھان منتری جی نمبر ون پہ ہے ان کا ویڈیو دیکھ لیا اب آپ دیکھئے فائر برینڈ ملتا تو یہ بھی ہے ماننی ہے یوگی آدیتناس جی یوپی کے سی ایم اب ایک آوی ویڈیو دیکھئے بین اور ویڈیو جب آس سماجوادی پارٹی کی سرکار کے سمیہ چلتا تھا تو مکھے منتری ہو یا مکھے نای عدیس ان سب کے کافلے رک جاتے تھے اور مافیا کا کافلا نکلتا تھا اور جب ہم نے کاروائی کی اس مافیا کے خلاب اور اس کو رگڑ کر کے کوٹ کے سامنے پرستتیا تو اس کی پیٹ گیلی ہو گئی تھی میں آپ کو اس بات کے لیے آسوسٹ کرتا ہوں کہ کوئی مائے کے لال بالبانکہ نہیں کر سکتا ہے سرکسا کی اتنی پکتہ بھی اسلام نے کی ہے یوپی کے اندر آج آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے دردانت مافیا راپرادی کس قدر ان کی درگتی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جن کے نام سے ہی لوگ کرفیو جیسا ماحول ہوتا تھا آج ان کی درگتی کیا ہے ہر بیکتی دیکھ رہا ہے ان مافیا راپرادیوں کی استطیق کیا ہے آپ روز سوسل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اٹھا کر کے دیکھتے ہوں گے ایک دردانت مافیا ایسا بھی تھا بین اور رہائیوں جب آس سماجوادی پارٹی کی سرکار کے سمیں چلتا تھا تو مکھے منتری ہو یا مکھے نایہ دیس ان سب کے کاپلے رک جاتے تھے اور مافیا کا کاپلا نکلتا تھا اور جہاں ہم نے کاروائی کی اس مافیا کے خلاب اور اس کو رگڑ کر کے کوٹ کے سامنے پرستت کیا تو اس کی پیٹ گیلی ہو گئی تھی اس کی پیٹ گیلی ہو گئی تھی اور تب ہم نے کہا تھا اس سمیں اس کو ہم نے کہا تھا کانون کو روندنے والے آج کانون کتنا بڑا ہوتا ہے یا احساس ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اور نردوس لوگوں کو مارو گے تو مٹی بھی نہیں مل پائے گی اور بین اور بھائیوں اسی لئے میں آیا ہوں آپ سے کہنے کے لئے دیکھو جن کی گرمی ہم سانت کر چکے ہیں ان کو گرم مت ہونے دیجی اب اب جو ہے آپ نے دونوں ویڈیو دیکھ لیا اب آپ خود ہی سوچئے کی مدے کی بات کانون کی بات نوکری برجگاری مہنگائی پہ کسی نے بات نہیں کی سب بات جو ہے ایک ہی چیز پہ آکے ختم ہوتا ہے دھرم جات کھانا پینا دھمکی یہی سب دکھتا ہے اس کے بعد آپ کو اب میں بپکش نیتا کی بات اور ان کا بھاسن سناتا ہوں سب سے پہلے آپ سنو راہول گاندی جی جو ابھی انڈیا ایلائنز کے سب سے مکھ نیتا ہیں ان کو میں ابھی آپ ان کو میں سناتا ہوں آپ سنیے بھرتی بھروسہ پہلی نوکری پکی پیپر لیگ سے بکتی گگ ورکرز کے لیے سوشل سیکیورٹی اور یوہ روشنی اندوستان کے یوہاں کے لیے آدھی واسی یوہاں کے لیے پچھڑے ورد دلت گریب جنرل کاس کے یوہاں کے لیے کانگریس پارٹی کیا کرنے جاری ہے موسیقی 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 یہ ہم آپ کے لئے کرنے جا رہے ہیں اب راہل گاندی کا آپ نے ویڈیو دیکھ لیا اب جو ہے آپ کو میں مانیے سانسد سنجھے سین کا ویڈیو دکھاتا ہے ان کا ویڈیو دیکھو کھیل بیچ رہے ہو یہ سمپتیاں ہندوستان کے ایک سو تیس کرون لوگوں کی سمپتیاں مانے والے یہ ریل یہ سیل یہ بی پی سیل یہ ایل آئی سی یہ بینگ یہ ائرپورٹ یہ کسی کی نجی سمپتی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے ایک سو تیس کرون لوگوں نے اپنے سرم سے اپنے پریسرم سے ان کمپنیوں کو ان سمپتیوں کو بنانے کا تعم کیا ہے وہ لوگ سپوت کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بڑھاتے ہیں وہ لوگ کپوت کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بیچنے کا کام کرتے ہیں کپوت سرکار چل رہی ہے سر اس دیس کے دیس کو بیچنے کا کام کر رہی ہے دیس کی سمپتیوں کو بیچنے کا کام کر رہی ہے سر مجھے سمجھ میں نہیں آتا سر میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں انگریجوں کو دلال برا ان کو لگ جاتا ہے یہ کیا ہے سر یہ کیا ہے میں کہتا ہوں انگریجوں سے معافی مانگنے والے برا ان کو لگ جاتا ہے میں کہتا ہوں انگریجوں کے گھلام برا ان کو لگ جاتا ہے کیوں برا لگتا ہے سر کیوں مرا لگتا ہے کیوں مرا لگتا ہے ارے سنو نا سچ کو سنو او مائی گاڈ اب جو ہے بیار کے ابھی سب سے ٹاپ نمبر بن جانے مانے تیرہ شمی جاظب جی کا بیٹیو دیکھئے سب سے آئے ہوئے سب ہمارے ابھیواوق بزرگ ماتائیں بہنیں اور نوجوان یواز ساتھی آپ سب کا اسرائیلی میں ہم سواگت کرتے ہیں آپ سب لوگوں کا ابھی نندن کرتے ہیں یہ ڈلی کی بھیڑ بتا رہی ہے کہ موڈی جی جس طرح سے آندھی کی طرح آئے تھے اسی طرح طوفان کی طرح چلے جائیں گے پہلا ریلی ہم لوگوں نے پٹا میں کیا دوسرا بومبے میں کیا اور تیسرا آج جو ہے ڈلی میں ہو رہا ہے اور میں بتا دوں دیش کے کونے کونے میں جہاں بھی ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں جنتہ کا ساتھ آرشیروات مل رہا ہے آج ہم سب لوگ ایک جوٹ ہوئے ہیں دیش کے لوگتنٹر دیش کے سنویدھان دیش کے بھائیچارہ کو بچانے کے لیے جس حساب سے دیش میں بانٹنے کا کام کیا جا رہا ہے بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے نفرت کی رازیتی کی جاری ہے اس لئے ہم سب نیتا آپ کی لڑائی کے لیے ہم سب لوگ آئے ہیں اور آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم لوگ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس لڑائی میں آپ کا ساتھ ملے آپ کا آرشیروات ملے اور آپ کا پیار ملے جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں آپ کی بار چار سو پار ڈلی کی جنتا سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں ٹارگٹ سکھ کر رہے ہیں اب کی بار چار سو پار ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے ہی EVM سیٹنگ ہو چکا ہے یہ لوگ پھر بھی آپ لوگ اسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ لوگ جو نعرہ لگا رہے ہیں کیا وہ سچ ہوگا یا وہ ستہ سے بے دکھل کریے گا ہاتھ اٹھا کے بتائیے ان کو ستہ سے باہر کرنا ہے کی نہیں کرنا آج ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں آگھوشت امرجنسی لاغو ہو چکی ہے دیش میں ستہ میں جو لوگ بیٹے ہیں تانہ شاہ رویہ اپنانے کا کام کر رہے ہیں گھمنٹی ہو گئے ہیں لوگ اور آج ہم لوگ کسی کو گالی دینے نہیں آرہے لیکن جو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں وہ بتانے آرہے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں وہ بتانے آئے ہیں ستہ میں لوگ جو بیٹھے ہیں وپکس کا دھرم بنتا ہے کرتو بنتا ہے کہ ان سے ہم لوگ سوال کریں آج میرا ماننا ہے کہ دیش میں سب سے بڑا اگر دشمن ہے تو بے روزگاری ہے مہنگائی ہے گریبی ہے آج یہاں لوگ ہیں نوجوان ہیں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتے بتاؤ کتنے نوجوان یہاں جو ہیں مہدی جی نے نوکری دیا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کوئی نہیں ملے گا مہدی جی نے کوئی نوکری نہیں دی سب کچھ جو ہے پرائیوٹ آئیز کر دیا اور ہم لوگ نے بیہار میں جب کانگریس لیفٹ انڈیا علیانس کی سنکار تھی سترہ مہینے میں پانچ لاکھ نوکری ہم لوگوں نے دینے کا کام کیا آج کسان تباہ ہے یوں آپ پریشان ہے لیکن کسانوں سے مہدی جی کو ملنے کا سمیہ نہیں ہے مہدی جی ملتے تو پریانکہ چوپڑا سے ملیں گے کسانوں سے نہیں ملیں گے اکشہ کمار کو انٹریویو دیتے تھے پچھلے چنا میں اس بار بھل گیچ کو بلا کر کے انٹریویو دینے کا کام کر رہے لیکن کسانوں کی سمسیہ کیسے حل ہوگی یہ نہیں بتا رہے کسانوں سے انہوں نے پچھلے چنا میں وعدہ کیا تھا کہ ان کا آئے دگنا کریں گے آج کسانوں پار موڈی جی نے تلوار چلانے کا کام کیا ہے جو ہمارے انداتا ہے اس لیے آپ سب لوگ جب لوگ ہم لوگ جب آواز اٹھاتے ہیں تب تب موڈی جی اور ان کی جو سیل ہے پارٹی کی اس پارٹی کا سیل میں کون ہے ایڈی ہے سی بی آئی ہے انکم ٹیکس ہے لالو جی کو تو کئی بار ستایا گیا میرے اوپر مقدمہ کیا گیا میری ماں پر میری بہنوں پر میرے جی جاؤں پر میرے پھتاک کیا یہ سب مدھے سے ہٹ کے چلو مان لیا ہم نے کی سرکار پانچ کیلو آناز دے رہی ہے ٹھیک ہے اس سے ہمارا زجارہ نہیں ہونے والا ہے سوچالر دیا چلیے سوچالر دیا بہت اچھا کام ہے سیلنڈر فریر دیا بہت اچھا ٹھیک ہے لیکن اس میں گیس کہاں ہے سیلنڈر میں گیس ہونا چاہیے بات رنگ پہلے کھائیں گے پھر جائیے پہلے کھانے کا انتظار ہونا چاہیے کیا سوچ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے پھر پاس سال کچھ نہیں کر پائیں گے آپ میں کچھ ایک اور ویڈیو ہے جو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ شارو خان کا ایک فلم کا ویڈیو ہے اس کو بھی آپ دیکھئے دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ہم ایک معمولی سی چیز خریدتے تو سوچتے ہیں یہ کتنی میں چلے گا کیا ہوگا اور نہیں ہوگا لیکن ہم پانچ سال کے لیے ایک نیتہ کو چھونتے ہیں جس کے ہاتھ میں آوانا بھابیس ہوتا ہے اس بھابیس کو چھوننے والے کو بھابیس ہمارے بچے کی مستقبل کا ہوتا ہے اس کو چھونے میں ہم کوتائی کر جاتے ہیں مدہ ہو مہنگائی کا مدہ ہو گیس سلنڈر کتنا مہنگا ہے اس پہ بات ہونی چاہیے مدہ ہو بیروزگاری کا بیروزگاری کا در کہاں جا رہا ہے مدہ ہو نوکری کا ہمارے نوجبان بیروزگار گھوم رہے ہیں مدہ ہو بھرستا چار کا کتنا بھرستا چار ہو رہا ہے مدہ ہو کسان کا یہ ایک ہم انسان خرید نہیں سکتا مدہ ہو ٹی وی ری چارج کا مدہ ہو موائل کا کتنا مہنگا ری چارج ہو گیا مدہ ہونا چاہیے کام کی تو بھائی ہمارا جو کام تھا ہم نے دکھایا کیسے کیسے کیا ہے اب آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ اپنے بچوں کی مستقلی بھریس کس کے ہاتھ میں دینا ہے تو سمجھ کر بھوٹ کیجئے جائے ہی چاہے بھارت اگر ہمارا بیڈیو اچھا لگا ہے تو شیئر کریں لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر کریں دھنگے بات thank you so much